کرم مانگتی ہوں جس کو کر کے آپ اپنے ہر مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میسے خاص اس کا جو مقصد ہے وہ ہے پسند کی شادی کا عمل ہے بہت ساری ریکویسٹیں میرے پاس کہ پسند کی شادی جو لوگ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس جگہ کرنا چاہتے ہیں تو شادی کے لئے کوئی بہترین وظیفہ بتا دیں یا یہ میسے جاتے ہیں کہ شادی نہیں ہو پاری کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے کوئی نہ کوئی بیچ میں آزمائش ہمارے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی بندش ہوئی ہوئی ہے ایسے میرے پاس میسے جاتے ہیں کامیٹس بھی آتے ہیں تو ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے شادی والا شیحالوج ہے بہت ساری بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور شادیاں نہیں ہو پاری ہیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کامیٹس کو تو آج کا وظیفہ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے لیکن اس وظیفے کے ساتھ آپ جون سا مقصد چاہیں اگر وہ جائز ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں ادھر آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی مدت تو بعد میں پوری ہوگی لیکن آپ کا مسئلہ آپ کا مقصد پہلے پورا ہو جائے گا تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا نشان بھی پریس کریں ضرور تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ آپ کو مل جائے اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے ویڈیوز کا جو لنک ہے وہ ضرورت منلوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ نیکی کے اس عمل میں آپ بھی میرے ساتھ حصدار بن جائیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں تمام عمد مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں پہلے اپنے لیے دعا کیا کریں پھر آپ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں یا پھر آپ کسی کے توس سے دعا مانگا کریں ٹھیک ہے جیسے آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی پھر ان کے توفیل اپنے لیے دعا کیا کریں تو اس طرح سے بھی دعا جو ہے آپ لوگ کی قبول ہوتی ہے تو ویبرز وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جیسے میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ صدقہ خیرات ضرور کریں پانچ ہوت کی نماز کی پابندی کریں اور باقی اپنے عمال کی طرف ضرور دیکھیں کہ آپ سارا دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یا آپ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہے یا کسی کا دل تو نہیں دکھایا کیونکہ یہ جو عمال ہوتے ہیں یہ ہماری دعاوں کی جو قبولیت ہوتی ہیں ان میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے وظائف بھی اس وجہ سے قبول نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں جب ہم کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا کریں کہ رزق حلال کھا رہے ہیں یا نہیں تو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے وظائفہ کیا کریں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہمارے وظائفے قبول نہیں ہوئے یہ بات میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہی ہوں جن کی باتیں پوری ہو جاتی ہیں جن کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں ان کی تو ہو جاتی ہیں لیکن جن کی نہیں ہو پاتی وہ پھر ایسے سے کمٹس کرتے ہیں تو وہ ایسے سے کمٹس کرتے ہیں کہ آپ کے وظائفے بیکار ہیں نعوذ باللہ اللہ کی کلام کے ذکر ہوتا ہے تو ایسے الفاظ استعمال نہ کیا کریں اللہ کے ناموں کے وظائف بتاتی ہوں اللہ کی قرآن کی صورتوں کے وظائف بتاتی ہوں آیات کا وظائف بتاتی ہوں تو ایسے چیزیں مت ذکر ایسے الفاظ مت بولا کریں تو ویورز آج کا جو وظائفہ ہے اس کا ٹائم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے لیٹ نائٹ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں فجر کی ازان ہونے سے پہلے پہلے جو بھی آپ جس ٹائم پر بھی کرنا چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور یہ پہلے آپ نے سب سے کیا کرنا ہے حاجت کے نفل پڑھ لینے تو حاجت کے نفل پڑھ لیں جیسے بھی آپ پڑھنا چاہیں سورہ فاتح کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا اگر سورہ اخلاص کی جگہ آپ کوئی اور سورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں لیکن آپ نے نیت جو ہے وہ حاجت کے نفل کی ادا کرنی ہے نفل ادا کرنے ہے تو دو رکعت حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے جس مقصد کے لئے آپ اس وظیبے کو کر رہے ہیں وہ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے اکیس مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اکیس مرتبہ دروشی پڑھیں آپ اور ویسے تو گیارہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اکیس بار پڑھ لیں گے تو بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوگا اکیس مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے بسم اللہ ایک بار پڑھ لیں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتہ سبحانکا انہی کنتو من الظلمین یہ آیت قریبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے ایک ہزار مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور پہلے ایک کس مرتبہ جروشی پڑھیں سب سے پہلے دو رکعت نفل نماز ادا کریں حاجت کے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کریں نیت کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک کس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر ایک ہزار مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے اور جب ایک ہزار بار آپ کا آیت کریمہ پورا ہو جائے اس کے بعد پھر ایک کس مرتبہ دروشی پڑھیں اور پھر گڑھ گڑھا کے اپنے رب کے حضور اللہ سے دعا مانگیں اگر اس عمل کو تحجت کے ٹائم پہ تحجت سے پہلے یا تحجت کے بعد کیا جائے تو وہ ٹائم ایسا ہے اس ٹائم مانگی گئی دعا لازمی قبول ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسے اس ٹائم پر کر لیں لیکن اگر آپ تحجت کے ٹائم پہ نہیں آپ کی آنکھ کھلتی آپ آدھی نہیں ہیں تو پھر آپ اسے عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں سمل کو ٹھیک ہے اب آپ نے جو ٹائم پہلے دن رکھنا ہے باقی دن جتنے دن کبھی یہ عمل ہے آپ نے اس کو اسی ٹائم پر بیٹھ کر کرنا ہے بہتر ہے کہ جگہ بھی وہی رکھ لیں تو بہت بیسٹ ہوگا اور یہ عمل آپ نے لگا تار کرنا ہے بارہ دن بغیر کسی ناغے کے خواتین بھی ناغہ نہیں کریں گی بیچ میں ایسے دن میں عمل شروع کریں کہ ان کے بارہ دن مکمل ہو جائیں بیچ میں کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے اور جس وقت آپ وظیفہ کر رہے ہوں اس ٹائم آپ نے خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے یا آپ بیچ میں کسی سے بات کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل پوری توجہ آپ نے وظیفے کی طرف رکھنی ہے اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور بارہ دن تک آپ نے اسی طرح سے جو طریقہ میں نے بتایا آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور اس طرح سے آیت کریمہ کی تعداد جو ہے بارہ دن میں بارہ ہزار مرتبہ ہو جائیں گی اور بارہ ہزار بار یہ آیت کریمہ کا عمل ہے جو آپ نے بارہ دن میں ختم کرنا ہے یعنی کہ ڈیلی ایک ہزار بار آپ اس کو کریں گے اور آپ نے اجازت بلکل نہیں لینے اجازت لینے کا میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی کلام ہے آپ اس کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کلاموں کو پڑھ سکتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا ہوا تو اس کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی صرف پاک صاحب ہونا ضروری ہے طہارت کا خیال رکھیں پانچ شد کی نماز کی پابندی کریں اس کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں بھی ادا کیا کریں اس کے بھی عادی بنائیں اپنے آپ کو اور بنائیں اور اس کے علاوہ جو میں کہتی ہوں آپ لوگ کہتے ہیں ہم آزمائشوں میں ہیں ہم بہت پریشان ہیں تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ ایک دو صدقہ خیرات کریں جو آپ کو توفیق ہے اور دوسرا آپ استغفار جو ہے استغفر اللہ رب من کل زم بن واتبو علیہ یہ پڑھ لیں یا استغفار کا کوئی بھی دوسرا کلمہ ٹھیک ہے جو آپ کو ایزی ہے وہ آپ کم از کم روزانہ ایک ہزار بار اور زیادہ سے زیادہ دو ہزار بار ڈیلی پڑھیں اگر سونے سے پہلے پڑھیں گے تو بہت بیسٹ ہوگا اور پڑھیں اس کو روٹین بنائیں اور اس کے ساتھ دروش شریف کی کسرت کریں دروش شریف کی کسرت کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دروش شریف آپ کی زبان پر ہو استغفار کم از کم ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو بہت بیسٹ ہوگا اور آپ نے ان کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ بھی حمل کریں اپنی روٹین میں کہ چاہے قرآن پاک کا ایک پیج ہی آپ پڑھ لیں ایک پیج ہی آپ ڈیلی پڑھنا شروع کریں پھر آہستہ آہستہ جو لوگ عادی نہیں ہیں وہ عادی ہو جائیں گے پھر وہ زیادہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی اگر آپ یہ عمل صرف آپ اگر کر لیں گے تو ہر قسم کی آزمائی سے ہر قسم کی پریشانی سے ہر رزق کی تنگی ہے کوئی بندش ہے کوئی کاروبار میں پرابلم آئی ہے کوئی بھی مسئلہ مسائل پریشانی ہے تو وہ آپ کی زندگی سے رخصت ہو جائے گی اگر آپ صرف ان کو ان عمال کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے تو یا بے شک کر لیں آزمائی لیں تو آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا اس عمل سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا باقی یہ وظیفہ تھا آج کا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر تھا اپلوڈ ہو گیا انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا فیمان اللہ